اسٹوڈنٹس آج جو ہمارا ٹاپک ہے بٹن سلائٹ کا ہی ٹاپک ہے لیکن بٹن سلائٹ میں جو پاپ اپ ونڈو آپ کی آپ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے اس کو بنانا کے کئی طریقے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ جو ہے آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی ورنہ اس میں کیا ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے ایک ایک سلائٹ پہ آپ کو کافی کرنا پڑتا ہے کافی ٹائم آپ کو جو ہے لگانا پڑتا ہے ایک سلائٹ پہ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو کون سا ایسا آسان طریقہ ہے جو آپ کریں گے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں اپنے پاور پوائنٹ پہ اور پاور پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں یہاں پر اب میں یہاں پر آنے کے بعد جو ہے اس پہ دیکھئے اب آپ کے پاس کئی ٹاپک ہے ٹھیک ہے نا کئی ٹاپک ہے آپ کے پاس آپ کسی بھی ٹاپک کو لے سکتے ہیں نیچر کو لے سکتے ہیں کنٹریز کو لے سکتے ہیں بیلڈنگز کو لے سکتے ہیں کوئی بھی ٹاپک آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے میں سب سے پہلے اس کو جو ہے لیا اوٹ میں جا کے بلائنگ کر لوں گی اس کا سائز بھی آپ چینز کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کو آتا ہے کہ کس طرح سے آپ ری سائز کریں گے کس طرح سے آپ جو اس کو وہ کریں گے یہ تمام چیزیں آپ کو آتی ہیں آتی ہیں نا ٹھیک ہے اب دیکھئے میں یہاں پر انسٹ میں جا رہی ہوں اور انسٹ پر جانے کے بعد میں ایک کلیپ گیلری ٹو 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 ٹھیک ہے میں لے لیتی ہوں اور یہ میں نے آپ کو کلیے یہ جو اپنے میرے پاس پچھر دیں اس کا لنک میں نے شاید مائکروسوف ورڈ کے انٹو ڈیکشن بلوگ میں ڈالا وایا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ وہاں سے کلیپ گیلری پوری پوری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی جو عامل تیا چاہے آپ کا ٹو 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 ٹشنگ ٹو 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 ہوتا ہے چاہے آپ کا ایک آئی کرنے ہو یا لوڑ رس آپ کی گیلری پوری گریہ پوری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کروسیا بے ای نرمی جو ہوتا ہے وہ میں ایک سب کا 깔�ی آئی دیا جو ہوتا ہے سب کی پریشانی دور ہو جائے کہ وہ بار بار ہو کرتے ہیں اچھا دیکھئے یہاں پر اگر میں ہاؤز لیتی ہوں ٹھیک ہے نا یہ والی میں لے لیتی ہوں وہ ڈیفرینٹ ہاؤز کی میں ایک پاپ اپ پریزنٹیشن بٹن کیے بنا رہی ہوں اب آپ زہر سے باتیں ہوریزونٹل ہمارے پاس ہے پہلا یہ والا میں رکھ رہی ہوں ٹھیک نا پہلا میرا یہ آگیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کی سیٹنگ کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے آپ ایسے سٹریچنگ نہ کیجے گا پلیز نہ ڈیائیو گونلی دیکھuni کے بعد آپ یہاں پر تو نیچ کر لی جائے سیٹنگ اس کی کر لی جائے یہاں پر یہاں تک ہو گیا اور یہاں پر کرپنگ کر لیجائے تاکہ آپ کی کو ضائع ہو جائے یعنی کہ загkle کریں کریں گے کہ یہاں پر آئیں گے یہ دیکھئے یہ سلائٹs کے especially آئیں گے یہاں پر یہاں پر دیکھ لیجائے یہاں پر ایدچ کر لیا آپ کے ڈی زندگی میں کرką ہیں آپ کی سلائیڈ کے لائن یہاں پر آپ نے اٹیج کر لیا اور crop میں گئے اب یہ بالکل exact window یعنی slide کا size آپ کے آگیا اسی طرح سے دوسری duplicate کر لیتے ہیں اب دیکھیں میں duplicate کر کے پانچ slide کے میں آپ کو button slide بنانا بتا رہے ہوں تو پانچ slide میں جو ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں لے گا from file کیا میں نے اور یہاں پر میں نے جو ہے ایک اور چیز لے لی تھوڑے سا یہ والا لے دیا ٹھیک ہے یہ والا لے دیا اس کو بھی تھوڑا سا میں نے اس طرح سے کر دیا کہ یہاں پر یہاں گیا اور یہاں سے میں نے اس کو کر لیا اب کیوں کہ میرے پاس کیوں کہ میرے پاس جو ہے یہاں پر یہ چیز ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ چیز میری رکھنی ہے مجھے کیونکہ اوپر فالت ہوئے ہمیں cloud ہمارے اتنے کام کے نہیں ہیں تو یہاں پر جو ہے اس کو میں نے لے لیا یہاں گیا یہاں آنے کے بعد آپ جو ہے یہاں crop کر لیا آپ نے crop کرنے کے بعد آپ یہاں آگئے سیکنڈ سلائٹ اور سیکنڈ سلائٹ اور سیکنڈ سلائٹ تھوڑ سا اس کو وہ کر رہی ہوں میں اور بڑا ہے سائز تو اس ویسے وہ بار بار ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے ڈبل کلکیا میں نے crop crop میں میں نے جو ہے اس کو یہاں پر دیکھ لیا کہاں تک ہے یہاں تک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگئے میں صحیح سمجھ میں آگئے دیکھیں کہیں نہیں بھی میں سٹریچنگ نہیں کر رہی ہوں اس لئے آپ کی بھی مجھے پریزنٹیشن میں مجھے یہ چیز نہیں ملنی چاہیے یہ چیز آپ کی جو ہے بلکل ایکزیکٹ اس طرح سے ہونی چاہیے جیسے میں آپ کی کر کے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے نا اس میں جو ہے میں نے ایک یہ لے لیا ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی میں نے اس کا انے سے سری اس طرح پرے دیکھ لیں نیچے والا ہے ٹھیک ہے نا اوپر والا تو ہم رکھیں گے یہ اور نیچے والا انے سے سری ہے ابھی تک ہم جو ہے اوپر والے کو کر رہی تھے لیکن اب ہم نیچے والے کو کر رہی ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہی رہا تھا یہ آگیا اور یہ کر دیا آپ میں ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا ایک اور لے لیتے ہیں ہم ڈپلکیٹ کنٹول ڈی اور یہاں پر آگئے ہم یہاں پر آنے کے بعد اس کو میں نے لے لیا یہاں پر 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 آگیا ہسنین یہ بھی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لے لیں اس کو یہاں ٹھیک ہے نا یہاں پر یہ لے لیا آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ لیا اس کا نیچے سریح سا کون سا ہے ٹاپ بوٹم ٹھیک ہے یہاں پر یہ تھوڑا سا اس کو آپ نے یہ کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو یہ کر دیا اور یہاں سے آپ نے جو ہے اس کو کر دیا یہاں سے یہاں ٹھیک ہے ہم یہ کر دیں اس کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں کہ بیچ میں ہماری یہ چیز آ جائے یا یہ اس طرح سے ٹھیک ہے نا پہلے ڈاک پہ لائٹ پہ ڈاک پہ لائٹ پہ ڈاک پہ لائٹ اب ایک کنٹول ڈی ہم ڈاک والی کو پکچر لیں گے ٹھیک ہے یہ بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں گے تو ذرا اچھی سی آپ کی چیزیں بن جائیں گے یعنی کہ اچھا سا آپ کا کام ہو جائے گا یہ بھی اچھے لگ رہی ہے پکچر دیکھوں یہ ٹھیک ہے نا یہاں پر جو ہے آسیا پی سی دے ریزوں کو بولتی بہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے یہ لے لیا آپ نے کام کم کرتے ہیں بولتی بہتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر جو ہے آپ نے یہ لے لیا اور یہ کر دیا ٹھیک ہے آپ دیکھیں میرے پاس پانچ سلائٹ بن گئی ہیں ٹھیک ہے آپ پہلی سلائٹ پہ ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ کیا کرنے ہیں پانچ بٹن بنیں گے ہمارے پانچ سلائٹ ہیں ٹھیک ہے یہ سب آپ آئیے آپ جانتے ہیں یہاں سے ریکٹینگل بٹن لے لیں راؤنڈی ریکٹینگل لے لیں آپ کی مردی ہے یہ میں نے لے لیا ٹھیک ہے آپ اگر بٹن پہ جو ہے لائن دینا چاہتے ہیں کوئی وائٹ لائن تو وائٹ لائن کا میں نے یہ دے دیا اور بٹن کا کلر تو آپ ہر ایک میں آپ کو ڈیفرینٹ کرنا پڑے گا اس کے پکچر کے کلرز کے لیا سے میں یہاں پر کنٹرول ڈ کرتی ہوں کنٹرول ڈ کر کے میں نے یہاں پر تھوڑا سا گیپ کر لیا کنٹرول ڈ کیا کنٹرول ڈ کتنے چار ہو گئے اور یہ پانچ آپ پہلا شیف دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا اس کو کر لیجئے گروپ ٹھیک ہے گروپ ہو گیا گروپ کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے چھوٹا کر لیجئے یہ دیکھئے آ گیا آپ کا اگر آپ یہاں پر دیکھئے پریویو تو آپ کا یہ بٹن آپ کے پانچوں آ گئے سرف یہاں کی white line نظار ہی تو تھوڑا سا اسے اور اندر کروں گی میں تاکہ تھوڑی سی white line آپ کے آ جائے یہاں پر اس کو پہلےアنگروپ کر لوں گی میں ٹھیک ہے نا انگروپ کرنا ضروری ہے اس کے بعد یہ selection کر کے اس کو تھوڑا سا میں اندر کروں گی ٹھیک ہے نا یہ آ گیا آپ دیکھ لیجئے آپ یہیں پر چیک کر لیجئے تاکہ آپ کو problem نہ ہو ابھی بھی نہیں آیا میں اس کو تھوڑا سا ہی در کروں فرم صحیح مجھو اس ملحانے پر ازام ٹھوڑا سا ساتھ سوف تاکہ جناب finds دیکھ کر آگیا date fنت آگیا آگیا ہم لےبلم بھی کر لتے ہیں ہاتھ کے حات ہاتھ آپ text box سے بھی کر سکتے ہیں labeling پٹن کی اور آپ word veard tabite seiritual جو آپ کو easy لگے جو آپ کو ایک ہی دفعہ کرنا ہے ہمیں text box سے کر لیں یا وڈاٹ سے کر لیں بات دیکھئے یہاں پر لیتی ہوں میں یہاں پر میں یہ والا لے لیتی ہوں اور یہاں پر میں کر دیتی ہوں اس کو یہ میرا ہے بلو ہاؤس بلو ہاؤس اچھا جی یہاں پر تو ہے میں نے اس کو یہ لے لیا اور یہاں پر رکھ لیا بلو ہاؤس اس کا کلر بھی چینج کر دیں گے پہلے ہم کلر چینج کر لیتے تو زیادہ چاہتا ہے میں ابھی سبکے کر دیتی ہوں آپ کے سامنے تاکہ میں باتیں پرابلم نہ ہو اس کا ڈاک بلو کر رہی ہوں میں تھوڑا سا ڈاہر کیے اس کا کلر سیکنڈ یلویش ہے یہ دیکھئے اورنج یلو ہے تو اس کا میں کیا کروں گی اورنج یلو کر دوں گی اورنج یلو یہ کر کے اور اس کو مور کلر میں جا کے میں پہلے سیکنڈ کر لیں گے پھر اس کے پاس جا کے آپ اسے تھوڑا سیٹ کر دیں گے یہ ہوگا ہے ٹھیک ہے تیسرا جو ہے میرا اس میں ریڈیش کلر آ رہا ہے ریڈیش کلر کر دوں گی میں اس کا سمجھ آ رہی ہے بات ٹھیک ہے نا جہاں پر تھوڑا ہم لے لیں گے اور تھوڑا سا اور ڈاک کر لیں گے جا کے پہلے کلر سیکنڈ کر لیں گے پھر مور میں جا کے آپ تھوڑا سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نا اور کسٹم میں جا کے اپنی مردی سے ڈاک کر لیں پھر تو یہ میرے پاس کون سا ہے گرین کا ایفیکٹ گرین کا ایفیکٹ تو اس میں بھی ہے اس میں ڈاک گرین ہے اس میں لائٹ گرین ہے براون ہے براون کلر دے لیتی ہوں کیونکہ پھر دونوں گرین گرین ہو جائیں گے براون ٹھیک ہے نا یہاں پر آ جاتی ہوں میں براون کلر یہاں سے لیتی ہوں اس کو بناوں گی میں ٹھیک اور یہاں سے براونی شپیل ہوں گی یہ اور یہاں پر تو ہے اس میں اوکی یہ آگیا ٹھیک ہے نا اور یہاں پر تو ہے ڈاک گرین ڈاک گرین ٹھیک ہے یہ میرے بٹن ہو گئے اور یہ وہ ہو گیا اب یہاں پر بلو ہاؤس اس طرح سے لکھا ہوئے صحیح ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی اور چیز چینج کرنی ہے تو آپ یہاں پر تو ہے آسان ہوگی آسان ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے ڈاک بلو لے لیے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر بلو میں دراصل اس کے بھی کلر چینج کرنا تاریم کو تاکہ خصورت لگے آپ کی مرضی آپ نہ کریں ٹھیک ہے نا یہاں پر میں تھوڑا سا یہ لوئیش کا اس کو یہ دوں گی ٹھیک ہے یا میں سب کو اگر وائٹ کر دوں تو بھی اچھا لگے گا یہاں پر یہ کر دیا میں نے ٹھیک ہے یہاں پر کنٹرول ڈ کر دیا اس کے بعد اس میں ٹائپنگ کر دوں گی میں یہاں گیا اس کے بعد کنٹرول ڈ کر دیا کنٹرول ایک دفعہ کر کے تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بلو ہاؤوز ہو گیا یہ یلو ہاؤوز ہو گیا ٹھیک ہے یہ ریڈ ہاؤوز ہو گیا میں نے جسٹ ایسی آپ کو سمجھانے کے لئے کیا ہے ضروری نہیں آپ بھی یہی لکھیں آپ نے اس کے نام پروپر لکھنا ہے جو چیزیں آپ یوز کریں کوئی سی یوز کریں تو اس کا نام دیں گے کوئی بیلڈنگ یوز کریں تو ان بیلڈنگ کے نام دیں گے چھوٹے چھوٹے یہ گرین جو آپ یوز کریں گے پروپر آپ اس کے لحاظ سے بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے میرا کام ہو گیا یہاں تک ٹھیک ہے اب یہاں تک جب یہ کام ہو گیا ہے تو اب اسی پہ مجھے ہاں ہاں داؤ اسی پہ جو ہے لنک دینا ہے مجھے لنک بھی میں بلکہ لنک نہیں لنک تو میں ٹرانسپیرنٹ ونڈو پہ دوں گی اب یہ بٹنز مجھے ان بٹنز کو کوپی پیسٹ کرنا ہے یہاں پر آگئی میں دیکھئے سب کو سیلیکٹ کر لیا پوائنٹر سے کنٹول سی کی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پروبلم نہیں ہوتی ہے میں یہاں پر کنٹول بھی کر لیا ہم نے ٹھیک ہے یہ آگیا صحیح اور یہاں پر آپ کا آگیا بلکہ ایک چیز کنٹول زیٹ میں کرتی ہوں یہاں پر میں ونڈو بھی اس کی بڑی کر لیتی ہوں ٹھیک ہے نا یہ والی چیز میں یہ والی ونڈو میری آگئی ٹھیک ہے یہاں پر ایک پکچر بھی رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ چیز میری اس کے ساتھ ہو جائے بار بر مجھے کوپی پیسٹ نہ کرنا پڑے یہ step آپ میں ابھی بھی پکچر جو میں یہاں پر دے رہی ہوں یہی پکچر مجھے اس کو فل کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہ پکچر لے لیتی ہوں یہ پکچر میری پاس آگئی ٹھیک ہے یہاں پر آگئی یہ پکچر اور اب میں یہاں پر اس کو جناب اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ اس کی موٹی لائن رکھ لیں اس کی بارک تو وہ بھی اچھا لگے گا آپ کس طرح سے لے رہے یہاں پر آگئی کنٹرول بھی کر لیا آپ نے ابھی اس پہ کہیں پر لنک نہیں صرف ہم نے اس کی فارمیٹنگ کی ہے اور اس کا بٹن رکھ لیکن بٹن کے فنکشن اب ہم اپلائی نہیں کریں لیکن کیسے کریں پہلے ہم یہاں پر دیں گے پہلی ونڈو یہ دوسری ونڈو میں یہ ونڈو آپ کو بڑھانی ہے اس کے برابر لے جانی اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کر یہاں اس کے اندر آپ جائیں گے اور وہی لے لیں گے آپ یہاں پر picture اور کون سی picture یہ جو آپ کا home ہے اس کی بہت مسئلہ ہوگا آپ کا بنے گا نہیں اس کو دوبارہ سے آپ نے یہاں پر یہ کر دیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس لئے میں دوبارہ ویڈیو بنائی ہے میری جو پہلی ویڈیو ہے تو میں نے کہا آپ کے ویڈیو پھر آپ کو رہے گی تو اس لئے میں دوبارہ سلائٹ پہ آ جاتے ہم چوتی سلائٹ ہماری یہ ہے براؤن ہوس میں یہ لیا اس کا یہ تک یہ رہی ہے اس کے بات یہ چیز ہمیں سیلک کرنی ہے اور یہ اوپر نیچے نہیں ہے یہ پر یہ آگئی اس کے بعد اس کو اٹھا کے آپ نے اس کو بند کرنا لازمی ٹھیک اس کے بعد یہ پہ تھوڑے سے اوپر کر دیا اس کے اندر آپ پچھر میں جائیں گے اور یہ والی پچھر آپ اٹھا لیں گے جو آپ کی یہ والی ہے یہ والی آپ کی کہا ہے یہ ہے یہ آگئی اس کے بعد ہم آس سلائٹ پہ آ رہیں گے یہ ہمارا گرین آوز ہے گرین آوز کی پچھر یہ دیکھ لی جگہ وہ تو نہیں ہے آپ کی ہاں یہ ڈھا گئی یہاں اٹھا کر رکھ رکھ رہی آپ نے اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ سے ڈھا کر لی جی اس میں وہ ہی آپ پھل 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 اور گرین آوز کی پھل دیں یہاں پھل یہ آپ کی پانچ ہو گئی اب دیکھ آپ چلا کے دیکھ تو آپ کی پوپ اپ سے نہیں لیکن سکن ٹھرڈ ٹھرڈ ٹھیک ہے کلیر ہو گئی یہ چیز اب آج جاتے ہم فرس سلائیٹ پہ اب ہمیں کنٹرول کرنی ہے بٹن سے پہلی پہ ہم کریں گے اس کے پاس سب پہ پیسٹ کر دیں گے کوئی مثلا نہیں گو پہلے ایک ہم لے لیتے جناب rectangle ہم بڑا لے لیتے تاکہ ہمارا کہیں بھی ہو وہ ہمارا آرہا ٹھیک ہے نا یہ rectangle لے لیا line نو کر دی ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو لینے کے بعد ctrl ڈ کر دیا یہ آگے پیچھے کچھ ہو رہے تو آپ اس کے set کر سکتے یہ آپ کے پانچ میں نے بنا دیا اس پہ جائیں گے پہلے ہم لنک لگا لیتے اس کے بعد ہم اس کا دوسرا کام کریں گے لنک دیا میں نے یہ سلائیڈ ون ہے میری ٹھیک ہے نا تو سلائیڈ ون دے دیا اور یہ آگئی یہ سلائیڈ 5 ہے یہ کام ہو گیا ٹھیک ہے آپ شپ کے ساتھ سارے بٹن کو select کی جی آپ select کرنے کے بعد یہ دیئے یہ کیا کراتا ہے آپ ک لانچ باکس ٹھیک ہے نا لانچ باکس یہ پر رہیں گے یہ بہن کے میں اس کی ٹرانس پر کر زیرو کر دیں گے صحیح زیرو ہو گئی آپ کی کنٹول سی کر دی آپ نے سپ پر لنک موجود ہے ہائپ لنک بس آپ کا کام just paste just paste just paste ختم ہو گئی بات آپ transition دے دیں آپ پر آکے کوئی بھی اور جو ہے دیکھ لیں transition بہت دیر میں آرہی ہے ہمیں جلدی والی چاہیے ٹھیک نا جلدی والی ہم جو box لے لیتے ہیں یہ چلی لے لیتے ہیں ٹھیک نا اور یہ تھوڑا اس کو کر لیتے ہیں یہ اٹھا دیتے ہیں apply to all اور اب buttons پہ ہم کام کریں ٹھیک نا یہ آگئے یہا دیکھ یہ آگیا آپ کہیں بھی click میں سے کریں آپ کہیں سے کریں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی button میں سیکوینس میں مرنہ سب سے زیادہ problem یہ ہوتی ہے دیکھ صحیح سمجھ آرہ ہے تو آگیا آپ کو pop up window آپ pop up window ہے جو کہ pop up ہو رہی ہے آپ کے پاس click کرنے سے اور آپ کا جہاں جہاں آرہ رہے وہاں آئیے ہے بس دیکھ یہاں تک آرہ رہے یہاں تک یہ دیا دوں کل میں آپ کلاس کو بتانا بھول گئے تھی اس کلاس کو میں بتا دیا تھا insert میں جانے کے بعد یہ پر next previous لگا رہی ہو میں ٹھیک ہے نا یہاں پر دیں گے سب سے last پر یہ میرا next button ہے ٹھیک next button تو next تو ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک اور next میں automatically آپ کی سلائیڈ آ رہی ہے ٹھیک یہاں پر میں لگا دیا next button میں یہاں پر لگاؤں گی side پہ تاکہ ہر دگا یہاں پر گو اور تھوڑا سا میں اس کو یہ کر لیتی ہوں آپ چاہئے کوئی color theme لے لیں جو بھی آپ لینا ہو کوئی چیز اچھا یہاں پر یہ لے لیا دوسرا button میں نے previous کا لے insert اور وہی آگئی میں یہاں پر اور previous یہ یہاں پر میں نہیں اب previous اس میں ہے نہیں نہیں ہے نا previous کوئی previous اس میں ہے سلائیڈ کیونکہ پر سلائیڈ لیکن میں اس لے رہی ہوں کہ مجھے دوسری کو copy paste کرنا یہاں سے delete کروں گی اچھا ایک میں لے رہی ہوں یہاں پر first and last ٹھیک ہے اس کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا کر لیں گے اس کے برابر ٹھیک first and last جو ہے وہ آپ کی صحیح ہے یا تو پھر اس کو copy paste کر کے ہم اس کو بنا دیں آپ کو بتا رہی ہوں کبھی آپ کا نہ ہو اس کا تو آپ یہ پر کر اس کو flip vertical نہیں horizontal صحیح ہے اور اس کو جائیں گے اور کیا لنگ دے دیں گے edit link previous ٹھیک ہے ہم نے خود سے customize کر لیا اس بٹن کو ٹھیک ہے اب ہم ایک لیں گے یہاں پر یہ تو ہمارے ہو گئی یہ وَالے تھوڑے سے اس کو قریب کر لیتے ٹھیک ہے اب ہم یہ وَالے بٹن بھی ساتھ لے لیتے تا کہ آپ کو دونوں چیزے میں بتا سکوں یہاں پر یہ آپ کا first light button ہے ٹھیک ہے first light اور یہ آپ کا last light button ہے یہاں پر یہ آپ کا last light button ہے ٹھیک ہے ہو گیا ہمارا کام یہ صحیح ہے اب میں پہلے ان کو copy paste کرتی ہوں پھر جہاں جہاں سے جو button remove کرنے ہوں last پہ کروں گی میں copy paste دیکھئے وہیں آئے گا یہ ٹھیک ہے نا آپ کو آگے پیچھے کرنا ہو تو کر دیجئے گا paste 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 یہاں پر ظاہر سی بات ہے یہ last slide کوئی نہیں ہے تو یہ button delete ہوگا اور یہ button delete ہوگا next slide کوئی نہیں ہے ٹھیک آپ دیکھئے آپ یہاں پر آتے آپ یہاں پر آتے جناب چلو نا صحیح یہاں پر آگئے یہاں پر میں نہیں چھئر ڈیو ان کو میں یہاں سے جاتی ہوں next یہ دیکھئے ٹھیک ہے next previous last first next next سارے buttons چل رہے ہیں صحیح آگیا تو مجھ میں اچھی طرح تھے کوئی problem تو نہیں ہے اچھا آپ آپ کی buttons یعنی pop-up button بھی بہت اچھی طرح سے clear ہو گیا ہے اور next previous button بھی بہت اچھی طرح سے clear ہو گیا ہے ٹھیک کوئی ہمارا last button کا topic ہے کوئی paper آپ کس طرح سے بنائیں گے اور اس کے بعد ہم animations پہ آ دیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ بہت اچھے سے مجھے بنا کے دکھائیے topic رکھی اچھے اچھے خوش سے ذہن سے سوچ اچھا ایک چیز اور آپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے نہیں دی لیکن آپ یہاں پر کوئی tag line بھی دے سکتے ہیں وہ tag line بھی آپ بڑی اچھے سے آئی گی ٹھیک ہے نا tag line کوئی بھی آپ دے دیں یہ tag line پر سکریں یہاں پر آپ نے tag line دے دی sweet home ورنہ آپ topic رکھیں گے اس topic کے paragraph اور چھوٹی سی پیراگراف آپ رکھ سکتے ہیں سویٹ home آگیا آپ نے اس کو copy کر لیا اور یہاں پر آگئے کنٹرول بھی کر لیا آپ نے یہاں پر یہ چیز نظر نہیں آرہی آپ کو تو آپ اس کا color اس کے لحاظ سے کر دیں گرین ڈال دیں اس طرح کا نظر اس کے بعد یہاں آگئے آپ نے دیا یہ blue سا یہ یہ آپ یہاں پر اس کو جو ہے اس کا color جو ہے آپ brownish رکھتے ہیں یا brownish اچھا نہیں لگ رہا light green رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے ctrl b کر دیا اور یہاں پر ہم نے اس کو dark brown کر لیا یہ دیکھیں وہاں سے میں جس طرح سے وہ کر رہی ہوں نا یا white کر لیا آپ دیکھیں آپ کہ ہر ایک پر tag line یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ چیزیں کتنی اچھی بنا سکتے ہیں آپ چیزیں کتنی اچھی سی بنا کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک نا یہ آپ depend کرتا ہے کہ بیٹ میں کروں گی تو کہ بھی یہ روگے گا نہیں بنا یہ ہوتا ہے سکتے ہیں پیچھے نہیں جا رہی آگے نہیں جا لیکن یہ سارے button آپ کہیں سے بھی کریں گے چل رہے ٹھیک سکتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی اچھی طرح سے آپ نے مجھے اچھے چیزیں بنانی ہے لوجیکل چیزیں ایسے نہیں کہ بت اٹھا یا ایک ایک لگا دی اور لوجیکل جس کے اندر لوجیک ہو کوئی چیز کی ڈسکرپیون آپ دے رہے ہیں کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں کوئی information دینا چاہ رہے ہیں اس pop up window کے ذریعے اس next previous بٹن کے اس سے تو ایسے چیز مجھے بنا کے دکھائیں جس میں آپ کی logics ہو جس میں اچھا لگے دیکھتے ہو ٹھیک ہے تو thank you مجھے